سماجبادی پارٹی کے پردیش ادھیا شاملال پال جی ہمارے ساتھ ہیں موجود ان سے بات کرتے ہیں سر یہ دیکھا جا رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے کہ جو ڈپٹی سی ایم ہیں دونوں اتر پردیش کی وہ مکہ منترک کارکرم میں نہیں جا رہے ہیں یہ لڑائی دلی تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھئے ایسے لوگ ہیں جو دیش میں سامپردائیک ماحول پائدہ کر کے راج پارٹ کے لیے لوگوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور اس ستہ کی لولکتہ ہے اور اس ستہ سے اب پوری طرح سے سماجباد کو ماننے والے بابا صاحب ڈاکٹر امدیت کر کو ماننے والے لوگ اب سماجبادی پارٹی کے پیڈیے فرنٹ میں آ چکے ہیں اب ایک کتنا بھی ناراج ہم مکہ منتری بننے کے لیے اب او منسا نہ تو دونوں ڈپٹی سی ام کی پوری ہونے والی ہے اور نہ جو برتبان میں سی ام ہیں ان کا ایک سوال یہ تھا کہ ابھی اکھلیش جی نے پاسورڈ بتایا وای فائی کا دلی کا پاسورڈ کشو مہوریا کو ان کا ٹویٹ آیا ہے کہ کانگریز کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکے اکھلیش دو سترہ کی طرح ستائیس میں بھی نتیجے آئیں گے اتر پردیش کے دیکھ یہ اناب سناب ہونے والے لوگ ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی سدھانتہ ہے اور نہ کوئی نیت نیم کارکرم ہے ایک انہی کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کی سیدھی لڑائی سماج بات کا پورا سنگھرس اس دیش میں ساسان ستہ دارہ جو بھی لوگوں کی اوپر جنب اور جاتی ہو رہی ہے اور جنب اور جاتیوں کے خلاف ہم لوگوں کا سنگھرس کرنا سوچتوں ونجتوں پیڑتوں کی ایک آواز بن کر کے انہوں کو دیش میں سمان دلانے کا کام کرنا سماج باتی لوگوں کا کام ہے سر آپ پردیش ادیش ہیں یہاں پر سدن شروع انہوں نے جا رہا ہے انتیس تاریخ سے کب آپ کا نیتا پردی پچھ بنے گا اور کب مکھے سچے تک بنے گا دونوں نہیں ہے اس وقت تو شاملال پال جی تھے اس مدے پر بولنے کو فیلال تیار رہی ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ دو ہزار ستائیس میں سماج باتی پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے کامیرامین سورپ کے ساتھ سیمہ آپ نقوی بھارت سمچار لکھنا ہوگا